اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسماعیر ساگر آپ کے خدمت میں کچھ افسوس نا گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام یروشلم مقبوضہ بیت المقدس کے بیرونی دیواروں پہ بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں جن میں صدر ٹرمپ اور نیتن یہو کی تصاویر ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یکم جلائی کو اسرائیل کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا مقبوضہ بیت المقدس درائے اردن کا مغربی جو کنار ہے نا وہ اسرائیل نے یکم جلائی کو اپنا عصہ چکے بنا لیے نا تو یہ بلکل فلسطین کو یعنی جو تیس فیصد تھوڑا سا علاقہ فلسطین کا ہے وہ بھی وہ اس کا ٹنٹا بھی وہ ختم کرنے لگے ہیں اور اس سلسلے میں اسرائیل نے ایک عظیم تر پارٹنرشپ قائم کی ہے یہ پارٹنرشپ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان قائم ہوئی ہے اور اس کا اعلان نتن یاہو نے کیا ہے اسرائیلی وزیر آدم نتن یاہو نے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم جناب کرونا کے خلاف جو جنگ کے لیے نا دونوں ملک ملک ایک عظیم تر اتحاد قائم کر رہے ہیں جبکہ نیو یارک ٹائم یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ دونوں نہیں کر رہے ہیں ان کا تیسرا پارٹنر سعودی عرب ہے اور یہ اتحاد جو ہے وہ ایران کے خلاف قائم کرنے یہ بانا بانا ہوتا ہے نا ایران کے خلاف قائم کرنے میں نے آپ کو پچھلی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے نا یہ عربوں کا ہیرو بنے گا اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے عربوں کا عربوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ایران سے تمہارا نجات بہندہ جو ہے نا وہ اسرائیل ہے جب تک اسرائیل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تمہاری جہانی چھوٹتی کیوں کہ ہاتھ دوسرے تیسرے دن رہان نے کوئی لوگوں کو پنگے بازی تو کرنی ہوتی ہے اور وہ وہ اپنے کام پہ لگے ہیں وہ مسلمان اپنے کام پہ لگے ہیں اور فائدہ جو یہودی اٹھا رہے ہیں اور ہم جو علو کے پٹھے اور بینکوف لوگ ہیں ہم ہر بات نے جو کانس پر ایسی تھیوری تلاش کر لیتے ہیں ہم کہیں گے جی وہ جی یہودیوں نے دیکھی ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کی ہے اور یہ عرب امارات یہودی ہے سعودی عرب یہودی ہے اور مسلمانوں تم اپنے پاؤں پہ خود گلاری مارتے ہو اور پھر الزام دیتے ہو کسی ان کو وہ تو ان کا تو کھیل ہے یہ وہ تو تمہیں کھلا رہے ہیں بچوں کی طرح اپنی انگریوں پر نچا رہے ہیں تم نے آج سے پچاس سال پہلے سوچیے ذرا کیا سٹیٹرس تھا اسرائیل کاربوں میں آج کیا سٹیٹرس ہے اور اس کی وجہ صرف کون ہے صرف یہ دو جو ممالک ہیں پہلے تو خیر اردن بھی تھا اردن نے ان کو تصریم کر کے جھوتے کھا کے دیکھ لیا ہے اپنا یہ روشنا بیت المقدس شاید ناظرین کو تو علم ہوگا یہ اردن میں تھے یہ اردن کا حصہ تھے بھائی یہ اردن کا حصہ تھے اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اب ما شاء اللہ جو الحاشمی وہ جو تھے وہ جناب جو مر جائے وہ ایک گولی چاہیز وہ ٹوپے ٹوپے اپنے پہن کے دور لگا گیا کاروں پہ بیٹھئے کچھ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو سے آج تک اس کا قبضہ برکر ہے کیونکہ اسرائیل جہاں قبضہ کرتا ہے نا پوری دنیا میں کوئی اس کے خلاف واض نہیں اٹھاتا نہ یو این نو اس کیس کو سنتی ہے نہ کوئی اور سنتی ہے بھائی مائک اس رائیڈ دنیا کا سبول ہے سیدھا آج دیکھ لیجئے دنیا کی کتنی بڑی آئل پاور تھی یہ سعودی عرب اس نے بیڑا غرق کر لیا ایران دشمنی میں اور ایران نے اپنا بیڑا غرق کر لیا سعودی دشمنی میں اور ریزلٹ کیا ہے مسلمان زلیل و خوار ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے زلیل و خوار ہو گئے اور ہو رہے ہیں اب یکم جلائے کو پہلے تو آپ کو پتا جب اس نے سفارت خانے وہاں دنیا کے یروشنم میں قائم کروایا تو سوپس پہلے امریکہ نے کیا تھا اور بڑا انہوں نے اس پر تقریب کی دی ججن منایا تھا اس نے کہا کہ اس پر بھی یار یہ چین بجبین چین چین کرتے پھرتے ہیں عرب اس نے ٹنٹائی مگا دی اس نے کہا جی کہ میں یکم جلائے کو جتنا اردن کا مغربے کنارہ نہ اسرائیل کا سبو نہ رہا ہوں اور یہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنائے گا کیونکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ یہی ہے اور اس منصوبے میں اللہ میری زبان غلط ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں سب سے بڑا اس کا احمیتی ہوگا سعودی عرب یاد رکھئے کسی دن ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اب ویسے تو کیا ہی ہوا ہے کوئی مسئلہ تو ہی ان کی ائرلینیں آ جا رہی ہیں آ جا رہی ہیں وہ کس پرمٹ پرمٹ پر ان کا سسطم بنا ہوا ہے سب کے ساتھ سب عرب ممالک کے ساتھ یہ صرف تکلیف پاکستان کو ہے اور کچھ نہیں کرنا پاکستان نے سعودی عرب کو کچھ کہنا ہے ہم کہیں گے تو اس سے تیل نہیں لینا خدا واسے تیل نہیں لینا ہم کیوں کہیں گے جی اس کو نہ کسی اور نے کہنا ہے اور انہوں نے اس کو تسلیم جب سعودی عربی تسلیم کر لے گا جب حرمین شریفین کے خادمین حرمین شریفین ہی تسلیم کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا جواز رہ جائے گا اس کے مخارفت کا یہ ڈراما یکم جولائی کو مکمل ہونے والا ہے انہوں نے آپ کو تیس چالیس سال میں آپ کی غیرت کو ہر طرح اسمایا یاد کیجئے وہ محیفہ اور کانسے جو کیمپ تھے وہاں سے لے کے آج تک کون کون سا ظلم نے کیا پانچ پانچ چار چار سال بچوں کے گلے گھونٹ کر ان کی مرتوں کی تصویریں اور وہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہیں آپ کی غیرت کو ہسمایا ہے اس کے ایک بچے کی گردن پر ایک گرد وہ رکھ کے ٹانگ اور اس کو مار دیا ہے پانچ چھ سال کے بچے کو سارے دنیا میں ویڈال ہوئی تصویریں ان پر اس کا کانون لاغو نہیں ہوتا اس کا یوٹیوب کا یہ تشدد نہیں ہے وہ اسے تشدد سمجھتے ہی نہیں اگر سمجھے تو ہمیں تو کسی کوئی مموری سی آگ کی تصویر نہیں دکھانے دیتے ہیں تو وہ اس پر پبندی نہ لگائیں ان کے نظر یہ جائز ہے کسی مسلمان ملک کی زبان نہیں لی سوائے پاکستان کے کسی کی زبان نہیں لی اور پاکستان نے اتنا زور لگا ہے سیونٹی سیونٹ میں پھر وہ دوسرا جو سیونٹی نائن ہے یا غیر نا سیونٹی نائن جب ہم ائر فورس نے ہماری نے وہاں جا کے یہ کام کیا ہے لیکن ان ان بچارے یہ عربوں میں ان کی عشیوں نے ان کو مار دیا ان کو غیرت نہیں ان کی جا گی اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور یو اے گریٹر اتحاد بنا رہے ہیں جو اصل میں نیو یارٹ ٹرائنڈ کے مطابق اس میں سعودی عرب بھی اس ہے اور آپ ذرا سوچیں اسرائیل ان کے لیے ایران کے خلاف لڑے گا دماغ نہیں مسلمانوں کے خدا کی قسم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں ان کا دماغ ہی نہیں ہے سوچ ایک غیرت ہے ہی نہیں ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین اکرام آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سبزیاں گانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے سبزیاں گانے کا کہتا ہوں کہ میرے ناقص ترین مطالعے کے مطابق یہ پاکستان میں یہ جو دجالی مافیا پاکستان پر قبضہ کر چکا ہے یہ دجالی مافیا آپ کو روٹی کا آپ کو کھانے کا متاج کر دے گا یہ گندم اتنی مہنگی کر دیں گے انہوں نے یہ جو ہائیبرڈ بیج ہیں فران آپ کی زمینوں کو بانچ کر دیں گے آپ ان زمینوں پر سوائے سیمت بچھا کر اور یہ جو ریائش منصوبے بنانے کے کچھ نہیں کر سکیں گے یہ آپ کو جینے لائک نہیں چھوڑیں گے خدا کے لیے اپنے گھروں میں سبزیاں گائیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہاں سکھائیں ویسے بھی مجھے بتائیں آپ گھنڈے پانی کی یہ گھٹروں کے پانی کی سبزیاں کھانے کا بہت شوق ہے وہ بھی تین تین سو روپے کلو چار چار سو روپے کلو کتنے کا نمبو کا درخت لگتا ہے میرے خواہد دو سو روپے بھی نہیں آپ کے لگیں گے اور آپ پوری زندگی کے لیے یہ چار سو روپے کلو والے نمبو لینے سے بچ جائیں گے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد کریں جو دجالی سیصلے کیا آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جب ایسا وقت آئے تو پھر مسلمان کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان رہے گا آمن میں جو بکریاں لے کے پہاڑ پہ چڑ جائے گا اتنا برا وقت آنے والا ہے پاکستانیوں خدا کے لیے اپنے دماغ سے کام لو ان سے جان چھڑاؤ یہ ایجنٹ ہیں یہ کرپشن کرنے والے سیاستدان ہیں یہ دجالی میڈیا کے ایجنٹ ہیں میں اتنی بیانک مجھے انفرمیشن ملتی ہیں میری جان نکل جاتی ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سیکڑوں کے تعداد میں ایسے نوجوان لائک بچے ہیں ہمارے پڑے لے کے جنہوں نے المنیٹی کے فارم پور کر دی ہیں مجھے اتنی تخلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے میں یہ شرم بھی آتی ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آپ سے درخواست ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ یہ بن جائیں آپ کا بہت شکریہ